بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈرز بلکم بیک تو مائی چینل مائی کریشن کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے خیریستے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈیزائننگ کے اوپر تو یہ جیسا کہ پہلی پکچر ہے میری اس ویڈیو کی جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی پیاری سمپل ایک شرٹ ہے آپ نے اگر شرٹ بنانی ہے آپ سمپل پلین شرٹ بنا لیجئے اور اس پر اس طرح کی کوئی بھی فیبرک ہو آپ کے پاس پرنٹڈ فیبرک اس کے سٹیپس کٹ کر لیجئے اور سٹیپس کٹ کرنے کے بعد بلکل سیدھا سیدھا اسے سٹیچ کر لیجئے شرٹ کے اوپر فرنٹ پیس پر ہی آپ نے یہ سٹیچ کرنی ہے تو یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت لکاتے ہیں اور سینٹر میں ڈوری لگی ہوئے تو یہ ڈوری بھی بہت پیاری لگ رہی ہے اس طرح سے یہ دوسرا اڈریس ہے اس کی ڈیزائننگ بتاتی چلوں تو اس میں یہ ہے کہ سیمپل شرٹ بنا لیں اور پلیکٹ نیک بنا لی ہے اس میں اور اس میں لیس اور ایک اور فیبرک یوز کیا ہے جو فیبرک ہے وہ چکن فیبرک ہے آپ کے پاس کوئی بھی تھوڑا بہت چکن فیبرک ہو آپ اسے اپنی باڈی پر لگائیے شرٹ کی باڈی پر اور اس سے ساکھ سے لگائیے جسے ساکھ سے آپ نے نیک بنانی ہے اور نیچے لیس کی دو لائنز لگا دی گئے جیسے اس ویڈیو میں اس پکچر میں لگی ہوئی ہے جو کہ بہت پیاری لگ رہی ہے شرٹ بھی بہت پیاری لگ رہی ہے یہی لیس آپ سلیز میں لگا سکتے ہیں نیچے دامن میں لگا سکتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھی لک ہو جائے گی بہت اچھی آپ کی اپنی ڈیزائننگ ہو جائے گی شرٹ پر اب آپ یہ دیکھیں یہ جو کوٹی ہے اس کی میں آپ کو تھوڑے کلوز سے دکھاؤں گی ڈیزائننگ اب یہ تو آپ دور سے دیکھ رہے ہیں تو اس میں بہت ہی خوبصورت لک آ رہی ہے لیکن جب آپ یہ قریب سے دیکھیں گے اور اس کی میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گی تو یہ بہت ہی آپ کو اچھی لگے گی اس میں پرنٹڈ فیبرک لگا ہوا ہے سلیز میں بھی پرنٹڈ فیبرک لگایا ہوا ہے اور یہ پرنٹڈ فیبرک آپ پلین فیبرک پر لگاتے ہیں تو زیادہ خوبصورت لگتا ہے اگر آپ پرنٹڈ فیبرک کو پرنٹڈ پر ہی لگائیں گے تو اتنا مزا نہیں آئے گا یہ دیکھئے یہ شرٹ کوٹی لگ رہی تھی وہاں پر لیکن یہ جو شرٹ ہے یہ اس ٹائپ کی ہے یہ دیکھئے چھوٹا سا کوٹی والا ڈیزائن ہے اس میں فیبرک لگایا ہوا ہے پرنٹڈ اس طرح سے لگایا ہوا ہے کہ یہ کوٹی کی شیپ آ رہی ہے لیکن ہے پوری شرٹ یہ آپ سمپل شرٹ سی لیجئے اس پر اس طرح سے نیک بڑی بنا کر ایک کپڑا جو ہے اس کی علیدہ سے نیک بنا کر کوٹی کے شیپ میں اس طرح سے لگائیے اور نیچے جو آپ کو لٹکن مارکٹ سے ملتی ہے جو آپ کو پسند ہے آپ وہ لگا لیجئے اس میں تو یہ کوئنس والی لگی ہوئے اور سلور کلر کی لگی ہوئے آپ کسی بھی کلر کی لگا سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کیا اچھا لگ رہا ہے تو آپ وہ لگائیے اب میں آپ کو اس ڈریس کے بارے میں بتاؤں ڈریس دیکھیں پرنٹیڈ ہے لیکن پرنٹیڈ ڈریس پر بھی ڈیزائننگ کی ہوئی ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے سمپل ڈریس بھی ہوتے ہیں وہ ڈیزائنر ڈریس بن جاتے ہیں تو اس میں ڈیزائننگ ایسے ہوئی بھی ہے کہ آپ نے سمپل راؤنڈ نیک بنائی ہے اس میں پائپن لگائی تھی لگانے سے پہلے پائپن لگانے سے پہلے ایک فیبرک کی دو پٹیاں لی رہی ہیں یعنی کہ یہ نیچے کا بورڈر ہوگا بورڈر کو آپ نیسے لگانا ہے لمبائی میں اور نیچے سے وی شیپ میں لگانا ہے سائیڈ میں جو لیس آج کل بہت زیادہ ان ہے ساموسوں والی لیس بھی کہہ سکتے ہیں کٹش والی لیس بھی زگ زگ لیس تھوڑی یہ عجیب ہی ٹائپ کی لیس لیکن بہت زیادہ ان ہے ٹراز اور سلیر ہر چیز میں وہ لگا لی تو اچھا ڈیزائن بن جاتا ہے اچھا آپ جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ والی پکچر جو ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں شرٹ بہت پیاری لگ رہی ہے لائٹ کلر کی شرٹ ہے ملٹی کلرز کا فیبرک لگا ہے فوکس کر کے اگر میں آپ کو دکھاؤں قریب سے تو یہاں پر دیکھیں گے آپ کہ اس میں دو طرح کی کپڑے کو یوز کیا ہوئے ایک بہت زیادہ کلر فول ہے جس میں ریڈ گرین اورنج بلیک شوکنگ اس طرح کی کلرز آ رہے ہیں اور ایک ایسا ہے جو کہ بلیک اور وائٹ ہے اس میں سکن کلر کے اندر کڑھائی ہے یہ آپ لیش بھی یوز کر سکتی ہیں اور یہ اس طرح سے لگایا ہوا ہے کہ یہ بھی کوٹی سٹائل میں ہی ہے تھوڑا سا نیک میں اوپر دوری لگا دی تو یہ بھی اچھا لگ رہا ہے اور نیچے لٹکن لگا دیئے لٹکن میں ٹیزلز لگا دیئے ہیں اور یہ اونی ٹیزلز ہیں جو کہ بہت پیاری لگ رہے ہیں کڑھائی سے میچ ہو رہے ہیں اب یہ لاشٹ ڈریس ہے لاشٹ ڈریس کے ڈیزائننگ بتاتی چلوں تو آپ سمپل کلیوں والی شرٹ بنی ہوئے ہیں روک ہو سکتی ہے نیچے سے کلیوں والی ہے لیکن آپ اس طرح کی بنا کے پلین اسے ڈیزائننگ کے لیے فیبرک لگا سکتے ہیں پرنٹڈ کوئی بھی آپ کے گھر میں جو آپ نے پہلے شرٹ بنائی اس کا پرنٹڈ فیبرک بچا ہوا ہے وہ لگا لیجئے اب آپ دیکھیں کہ سلیوز میں جو فیبرک لگا ہے وہ دوسرا ہے اور جو نیک میں فیبرک لگا ہے وہ دوسرا ہے تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا ڈیزائننگ سے فرق پڑتا ہے آپ نے بس ڈیزائننگ کرنی ہے کلرز میچ کرنے ہیں اور اس سے آپ کی ڈیزائننگ بہت اچھی ہو جائے گی تو ویورز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنے فرنڈ فیملی میمبر کے ساتھ ہمیں اپنے دعاوں میں یاد رکھی گا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے برابر میں دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی ٹچ کر دیجئے اللہ حافظ تینک یو تینک فور ووچنگ